دوستو اگر آپ بھی شاروک خان کے فین ہیں سورپ گانگولی کو ایک مہان کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو جب اپنی ٹیم کی دھماکے دار جیت کے بعد شاروک خان نے پیچھے سے آ کر اپنی ٹیم کے پرانے کپتان دارا سورپ گانگولی کو کس کرتے ہوئے انہیں کلس لگا لیا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی تب ان کی مہانتہ پر ہر کوئی فیدہ ہو گیا تو آخر کیوں آنکھوں میں آسولیت شاروک خان نے دادا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مانگی مافی جب شاروک نے انہیں کس کیا تب دادا نے کیسے ہر کسی کو اپنے ریاکشن سے کیا حیران ان دونوں دگر سپرشٹارز کے بیچ ہوئے اس خوبصورت لمحے کا پورا ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شاروک خان سورپ گانگولی میں کس کی ٹیم بنے گی آئی پیل دوزار چوبیز کی چیمپین اپنی قیمتی راہ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا دوستو شاروک خان ایسے نہیں باز شارکنگ خان کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا دل بہت بڑا ہے اور ایسا ہی نظارہ ہمیں دلی اور کلکاتا کے میچ ختم ہونے کے بعد بھی دیکھنے کو ملا جی ہاں ہمیشہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے سٹیڈیم میں موجود رہنے والے شاروک خان کبھی بھی اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ایک بار پھر دلی اور کلکاتا کے مقابلے میں وائیڈن گارڈنز کے میدان پر اپنی ٹیم کا حوصلہ اور جذبہ بڑھانے کے لیے موجود تھے ان کی ٹیم نے انہیں بلکل بینراش نہیں کیا دلی کو کیول 153 لنوں پر ڈھیر کرنے کے بعد کیول 16.03 اوور میں اس لکش کو حاصل کر کلکاتا کے شیروں نے اپنی جیت کا جھنگرہ گار دیا جس کے بعد شاروک خان کی بھی خوشی کا ٹھکانے نہیں تھا لیکن جشن مناتے ہوئے کچھ ایسا کر جائیں گے وہ اس کی امید کسی نے نہیں کی تھی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں جیسے ہی کلکاتا جیتی پویلین سے تالیہ بجاتے ہوئے شاروک خان نے جم کر اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھائے انہیں چیر کیا زوردار طریقے سے جیت کا جشن منایا اور کیولی آئی نہیں وہ تو دورتے ہوئے بیچ مدان میں آگئے جی ہاں شاروک خان نے سب سے پہلے اسٹیڈیم میں ٹہلتے ہوئے اپنے فینس کا سپورٹ کیا انہیں کلکاتا کو سپورٹ کرنے کے لئے تھے تینکیو بولا اپنے ساتھی کلاریو سے ملاقات کی اور دورتے ہوئے شاروک خان تو دلی کے کھیمے کی طرف جا پہنچے اور پیچھے سے جا کر سورف گانگولی کو گلیس لگا لیا جی ہاں اچانک اپنے پیچھے کسی کو گلے ملتے دیکھ سورف گانگولی کبھی ہو چڑ گئے لیکن شاروک خان کہاں رکنے والے تھے شاروک نے سورف گانگولی کے گندے پر ہاتھ رکھا ان کی پیٹ تھپ تھپائی یہاں تک کی پیچھے سے شاروک نے تو دادا کو کس تک کر لیا یا دیکھ کر کروڑو دادا بھی تھوڑے سے ڈر گیا وہے تو رند پیچھے مڑے ان کے چہرے پر جو مسکان تھی وہے تو دیکھنے لائک تھی تب ہی شاروک خان بھی دادا کا انداز دیکھ کر تھوڑے سے سہم گیا اور ان کے سامنے ہاتھ جڑ کر ایسا ریاکت کیا جیسا کہ سورف گانگولی نے اپنی حرکت کے لئے معافی ماغ رہے ہو ان کے دل خوش کر دینے والا مجاز دیکھ کر کوئی بھی اپنی حسی روک نہیں پایا خود دادا بھی تھاکے لگا کر ہسنے لگے اور پھر شاروک خان کو گلے سے لگا کر انہوں نے کنگ خان کو جیت کی بتائی دی جہاں ان دونوں کے بیچ ہوئے اس لمے نے اس میچ سے ادھیک لائم رائٹ لوٹنی شروع کر دی اور اتنے بڑے سپرشٹار ہو کر بھی شاروک خان نے سورف گانگولی کے سمبان میں جو کیا اور دیکھ کر پورا شٹیڈیم انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو گیا شاروک نے تو سب کا دلی جیت لیا اور یہ کہنا تو غلط نہیں ہوگا شاید اسی لئے تو ہر کوئی انہیں اتنا پسند کرتا ہے اور انہیں کنگ خان تک کہتا ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کے کرکٹ ٹیم کیا اس بار آئی پیل دوزار چوبیس کی چیمپئن بنے گی آپ کسے اس آئی پیل میں سپورٹ کر رہے ہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو کولکاتا کے گھر میں سب سے بری ہار ملنے کے بعد رشپانت کے آنسو نہیں رکے اور ہار کے بعد انہوں نے بڑکتے ہوئے جو کچھ شرے سیر اور گوتم گمبیر پر کہا ہے نا وہ سنکر آپ دنگ رہنے والے ہیں جو جیت رہی تھی دلی کی ٹیم اب ہار گھر کیسے آئی پیل سے باہر ہو چکی ہے اور اس ہار کے بعد نہ دوستو کیا کچھ کہا گئے بھاوک رشپانت ان کے پورے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے تو شاید آپ کے بھی آنسو آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کا کیا ماننا ہے کیا پندھ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے چننا چاہیے ٹیم میں یا نہیں نیچے کمنٹ کرنا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس میں ایک ٹیم جس نے سولیڈ کمبیک کیا وہ ہے دلی کی ٹیم آپ کو بتا دے کہ دلی نے اپنے پچھلے دونوں میچز کو اتنے دھاکڑ طریقے سے جیتا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ دلی کی ٹیم ایسا بھی پردرشن اس سیزن میں کر کے دکھائی گی دلی کی ٹیم کی دوستو بات کریں تو انہوں نے حال فلال میں بڑی سے بڑی ٹیموں کو روندہ ہے لیکن اب جب کولکاتا سے ان کی لڑائی ہوئی نہ تو ان کو ایسی مات دی گئی کہ دیکھ کر ہر کوئی کہہ رہے کہ دلی کا باہر ہونا پکا ہے دراصل دوستو ایڈن گارڈن کے میدان میں دلی کی ٹیم جب پہنچی نہ تو کولکاتا کی ٹیم کے کوچ کاؤتم گمبھیر تیار تھے اپنی سینہ کے ساتھ اور ان کا وار کچھ ایسا تھا کہ دلی صحیح نہیں پائی مچل سٹاک ہو ورون چکرورتی ہو یا پھر ویبہ ورودہ اور ہرچری ترانہ کیوں نہ ہو ہر کسی کے نام ایک ایک دو دو تین تین وکیچ رہے دلی کا حال اتنا بورا تھا کہ سب سے زیادہ رن تو اور دوستو اتنا کم سکور بنانا دلی کی ٹیم کے لئے اپنے آپ نے شرمناک بات ہے سب کے آنکھڑے آپ کو کیا ہی بتائیں اور دوستو دلی کی ٹیم نے ایک سو چوون کا ٹارگٹ دیا ایڈن گارڈن کے میدان میں وہ میدان جہاں پر کے گیار ہنستے کھیلتے دوسرہ رن بنا جاتی ہے زیادہ سی بات ہے چیز کرنا زیادہ مشکل تھا نہیں ویسے دلی نے اسے تھوڑا بہو چیلنجنگ بنایا لیکن فلیپ سالٹ کے ارلی اوورس میں ہی تیتیس میڈ سٹرن اس بات کو بیان کر چکے تھے جیت تو کے کے آر کی ہے ہاں آگے چل کر انکو سنگ سنیل ناران آؤٹ ہو گئے لیکن ایئر اور وینکٹیش ایئر نے مل کر اس میچ کو فنش کیا اب دوستو کولکاتا سے دلی کی ٹیم ہاری ہی نہیں ہے بوری طریقے سے ہاری ہے اور لگ بگ اس سیزن سے آج باہر بھی ہو چکے اور ایئر سے لے کر گمبیر پر بھڑکتے ہوئے کیا بولے چلیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوسروں آپ کو بتا دے کہ رشب پنتریں کاؤتم گمبیر کی باتشت کرتے ہوئے کہا دیکھیں ایڈن گارڈن کا میدان ہے کولکاتا کا میدان ہے سارا دن وہ یہیں پریکٹس کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے ہمیں رن نیتی ڈبل سولیڈ کر کے آنے چاہیے تھی جو ہم نہیں کر کے آئے واقعی میں آج ہماری تیاری نہیں تھی اور تیاری ہوتی تو شاید ہم گندبازوں کو بہتر فیس کر پاتے اگر آپ کولکاتا کے میدان میں ان کے خلاف 154 رن کا ٹارگٹ دے رہے ہیں مطلب کہ آپ کی بلے بازی مہا گھٹیا ہے اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کہ میں اپنی ٹیم کے لئے خود کچھ نہیں کر سکا تو باقی کھلڑیوں سے کیا ہی امید رکھوں وہ تو سب فلوپ رہے ہی ہاں میدان میں کلڈیب یادو نے تھوڑا بہت پریاس ضرور دکھا ہے لیکن 154 انف نہیں تھا جیتنے کے لئے ہماری بہت بڑی گلتی ہے لیکن ایک بڑا رول نامیچل سٹاک اور ساتھ ہی ساتھ شریعہ سیئر نے ادا کیا ہے مطلب کہ ان دونوں کی ٹیوننگ دیکھ کر میں حیران تھا بلے بازی میں تو کے کے آر کافی زیادہ امدہ ہے لیکن آج جو شریعہ سیئر نے کپتانی کری وہ کافی زیادہ الگ تھی پچھلے کچھ میچز سے شریعہ سیئر کی وجہ سے ہم اس میچ میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی کپتانی بلے بازی کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیوننگ کئی نہ کئی ہمارے اوپر آج بھاری بھا گئی ہے اب بس چند میچز بچے ہیں نیٹ رنڈیٹ کا گیم رہ گیا ہے سمجھ نہیں آرہا ٹیم کو کیسے جتا کر پلی آف میں لے جاؤں گا لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے اور جیت کر دکھائیں گے اپنے فینس کے لیے دوستو پنت بہت زیادہ بھاوک ہیں سب کے نام تو گناہ دی انہوں نے اور لیکن اپنے ٹیم کی کمی بھی گناہی ویسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا رشب پنت اگلے دھونی بنیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کیجئے دوستو میچل شٹارک کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کلدی پیادوں نے اپنے اتریانگی انداز میں ایک ایسا آسمانی چھکا جڑا کہ دیکھ کر شاروک پنس لے کر ہر کسی کی ہنسی نکل گئی تو کیول یا ہی نہیں اپنی دھاکر بلے باجی سے انہوں نے جس طریقے سے کلکاتا کے گنباجوں کو دھویا دلی کا پورا خیمہ اور کروڑوں فینس بھی انہیں سلام کرنے کو ہو گئے مجبور تو آکر بیچ میدان میں ایسا کیا ہوا تھا کلدیپ اور شٹارک کے بیچ کسٹارک بھی اپنی ہنسی روک نہیں پائے اس لمحے کا پورا ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ کلدیپ کی ویسپورٹک بلے باجی سے بھی روبرو کروائیں گے تو ہمارے ساتھ انتہ تک ضرور بنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلی اور کلکاتا میں کون سے کرکٹ ٹیم آئی پیل دوزار چوبیس کے پلی آف میں کوالی فائی کر پائے گی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ایک کے بعد ایک کئی جیت حاصل کرنے کے بعد دلی کا گمنٹ جہاں آسمان چھو رہا تھا وہیں کلکاتا کے سامنے ان کی ایک نہ چلی کچھ ہی اوور میں کلکاتا نے دلی کے گرور کو چکنا چھوڑ کر دیا اور کلکاتا کے گنباجوں نے دلی کے گھر میں گھس کر ان کے بلے باجوں کا ویحال کیا کہ دلی کا ہر ایک فینس اپنے آسو کو روک نہیں پایا حالکہ کلکاتیا کے سامنے بھلے ہی دلی کا پورا بیٹنگ کرب مرباد ہو گیا ہو لیکن میچل سٹارک کو بیزت کرنے میں کلکاتا نے کوئی قصہ نہیں چھوڑی اور اکیلے کلکاتا نے ہار کی طرف بڑھ رہی دلی کو سمالتے ہو اپنی دھاکر بلے باجی سے کچھ ایسا کیا جہاں ایک طرح پنت اور دلی کا کھیما جشن منائی رہا تھا تو وہیں میچل سٹارک اور شارک خان بھی اپنی ہنسی کو چھوپا نہیں پائے تھے جیان دوستو درسل پاری کا سولوہ اوور لے کر آئے سٹارک جل سے جل وکٹ چٹکانا چاہتے تھے لیکن کلدیب بھی کسی سے کم تھوڑی نہ ہے ان کی پانچ بھی گین پر کلدیب پیادن میڈ وکٹ کے اوپر سے فلپ شاٹ کھلا جس میں ایسا لگا کہ گین فیلڈر کیچ کر لے گا لیکن فیلڈر نے اپنے گین ہاتھوں سے چھوڑ دیا اور کلدیب کو ایک بہترین چھکا مل گیا اور وہ دیکھ کر میچل سٹارک کو بھی اپنے آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا اور کلدیب نے جس طریقے سے بیٹنگ کی انہوں نے ہر کسی کے چہرے پر مسکان لانے کا کام کر دیا ہے یہ والی آئین ہی اس کے بعد تو سٹارک نے اس اوور میں ایک وائٹ کے چلتے دلی کو پانچ رن دیے اوور کی آخری گین پر کلدیب نے ایک اور کر آرے چوکا لگا کر سٹارک کے چہرے سے مسکان کو گائب کرنے کا کام کیا کلکاتا کی ٹنشن تو انہوں نے بڑھا دی تھی لیکن دلی فینس کو تو انہوں نے جشن منانے کا ایک سنائرہ موقع دیا تھا یہاں تک کہ نیراج مائی اس پنت بھی مانو خوشی سے جود چل پڑے اور کلدیب نے اپنے ویسپورٹک بلے باجی سے ایسا ہاہاکار مچائے کہ جیتے ہوئے میچ میں کلکاتا کو رولاتے ہوئے انہوں نے کیبل 26 گین پر 35 رنوں کے ایک میچ ویننگ پاری کھیل ڈالی اس درمیان انہوں نے پانچ چوکے اور ایک تو پھانی چھکا بھی لگائے اور دلی کو اس مقابلے میں زندہ رکھا دوستو کلکاتا کی ٹیم نے دلی کی ٹیم کو اپنے گھر میں بلا کر ایسا پیٹا ہے دوڑا دوڑا کر کہ اب تک آئی پیل کے اس سیزن میں کسی بھی ٹیم نے گھر میں بلا کر کسی بھی ٹیم کو اتنی بری طریقے سے تو نہ ہرایا ہوگا پہلی ایننگ میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ میچ کون جیتے گا میچ ایک طرفہ ہو گیا تھا ای ون کیسے کلکاتا کی ٹیم کے دو جہاں باز گیندباز ہیں جن میں نام شمار ہے میچل سٹارک اور ورون چکرورتی کا دوسو گمبھیر کی چانک کی انتی اور ان گیندبازوں کی گیندبازی کیا گیا آج کیسے دلی کی ٹیم تراش کے پتوں کی طرح بکھر گئی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں آپ کو ان کی تاپڑ توڑ گیندبازی کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے گاؤتم گمبھیر اور ایم ایس دونی میں بہتر کھلاڑی بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوسو آئی پیل دوسر چوبیس اپنے آپ میں ایک مثال بنتا جا رہا ہے کسی دن میدان میں دوسو سے زیادہ رن بڑھتے ہیں تو کسی دن میدان میں دوسو تو چھوڑیے ڈیڑھ سو پر ٹیم سال آؤٹ ہو جاتی ہیں ایسا ہی کچھ آج ہوا کولکاتا اور دلی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے میچ کے دوران جب دوسو سیتالیسوہ میچ چل رہا تھا ایڈن گارڈنز کے میدان میں اور دلی کی ٹیم کے سامنے یہ لکش تھا کہ وہ پہلے گیندبازی چنے یا بلے بازی خیر پنتنے ٹوس جیت کر بیٹنگ چنی اور شروعات کیسی تھی اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ پرتوی شوہ تیرہ رن پر ویب آف اروڑا نام کے ایک نائن اویلے گیندباز کی گیند پر آؤٹ ہوتے ہیں ادھر جیک فریزر جو اس ٹیم کی آن بانچان بنے ہوئے ہیں آج کل وہ سات گیندوں میں بس ایک چوکا ایک جھککا لگا کر بارہ رن بناتے ہی ہیں